ترکی ایک ایسا ملک جہاں بچوں کو نماز اور قرآن سکھانے کا انداز ہی مختلف ہے ترکی میں بچوں کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے ان کی تربیت کی جا رہی ہے جب بچہ سات سال کا ہو جاتا ہے تو اسے نماز کی ترغیب دلانے کے لیے مقابلہ منقض ہوتا ہے اس مقابلے میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جو بچہ بھی فجر کی نماز چالیس دن تک باجمات پڑھے گا اسے ایک خوبصورت اور قیمتی بائی سیکل توفے کے طور پر دی جائے گی بچے جوگ در جوگ فجر کی نماز کی پابندی پورے چالیس دن تک کرتے ہیں اور جب انہیں انام ملتا ہے تو پورے شہر میں جلوس نکالتے ہیں اور خوشی کے مارے پورے شہر کو نماز کی دعوت دیتی چالیس دن تک ان میں سے ہر ایک بچہ نمازی بننا سیکھتا ہے اور ایک تالیس دن وہ نماز کی دعوت دینے والا بن چکا ہوتا ہے جب ترکی میں گرمی کی چھوٹیاں ہوتی ہیں تو مسجدوں میں قرآن حفظ کرانے کے سمر کیمپ لگائے جاتے ہیں جنہیں حفظ القرآن سمر کیمپ کہا جاتا ہے ان سمر کیمپ سے بچوں کو اتنا قرآن ضرور یاد کرا دیا جاتا ہے جن میں بنیادی صورتیں اور دعائیں شامل ہوتی ہیں تاکہ پوری زندگی کچھ نہیں تو کم از کم نمازی اچھے طریقے سے ادا کر سکیں اور عمر بھر کے واسطے ان کی رحمت اور برکت کا ذریعہ بن جائے سمر کیمپ میں انہیں مسجد کی بہترین سہولت بھی دی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ جو مکمل قرآن حفظ کرے گا اسے عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گی بچے خوشی خوشی قرآن حفظ کرتے ہیں اور تامیہ بچوں کو عمرے کی سعادت نصیب ہوتی ہے ساتھ ساتھ اللہ کے گھر کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے ترکی میں بچوں کی اربیک ہینڈ رائٹنگ اچھی کرنے کے لیے اور عربی زبان سے محبت دلانے کے لیے جگہ جگہ خطاتی کا فن سکھانے کے ادارے کھلے ہوئے ہیں وہاں بچوں کو ہاتھ اور کمپیوٹر کے مدد سے اربیک کیلیگرافی سکھائی جاتی ہے اس کے علاوہ سکاؤٹس کی تربیت کے کیمپ لگائے جاتے ہیں جہاں بچوں کو دوسروں کی خدمت کیسے کی جائے یہ سکھائے جاتا ہے کیسے وہ کسے کو تکلیف میں دیکھ کر دور لگا کر اس کی مدد کر سکتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے فٹبال گراؤنڈ ہوتے ہیں جہاں وردی میں کھیلنا ضروری ہوتا ہے کھیل کھیل میں ان کی فیزیکل فٹنس بھی ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ دوسروں کی خدمت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے ہر گراؤنڈ میں جوس اور پانی کی مشینیں بھی رکھی ہوتی ہیں تاکہ کسی بچے کی انرجی کم نہ ہو اس کے علاوہ کچھ بچے سویمنگ کے شوقین ہوتے ہیں انہیں بہت ہی کم فیس میں سویمنگ سیکھنے پر موٹیویٹ کیا جاتا ہے ترکی جیوگرافی اعتبار سے تو ویسے مغربی موالک کے دہانے پر موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اپنے بچوں کو مغربی کلچر سکھانے کے بجائے نت نائی انداز سے اسلام کی تعلیم دے یہ ہمارے لئے اس زمانے میں ایک زندہ مثال ہے ہمیں تو ہر وقت یہ پریشانی ستائی رہتی ہے کہ بچے اپنے سارا وقت موبائل اور کمپیوٹر کے آگے ضائع کرتے اگر اسی کمپیوٹر کی مدد سے اسلامی تعلیمات کا احتمام کیا جائیں تو ہم بھی دنیا بھر میں ایک مثال بن سکتے میرے عزیز دوستوں ترکی وہ ملک تھا کہ جہاں مصطفیٰ کمال آتا ترک کے دور میں اتنا ظلم ہوتا تھا اتنا جبر ہوتا تھا کہ اگر کوئی نماز پڑھتا نظر آ جاتا تو سیکولر لوگ ایکشن میں آ جاتے اللہ کے دین سے محبت کرنے والے لوگ چھپ چھپ کر نماز پڑھتے اس دور میں لوگوں نے ایمان کی شما روشن گئے رکھے مسلمانوں نے شراب خانے نظر آنے والی جگہوں میں بھی دین پڑھانے کے حل کے جمعے رکھے رات دو بجے سے صبح چھے ویے تک وہاں قرآن کی کلاسے لگتی ٹرینوں میں کیبن بک کروائے جاتے ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک کا ٹکٹ لیا جاتا اور دروازہ بن کر کے اس میں پڑھنا پڑھانا جاری رکھا جاتا خیت کھلیان جہاں گھنی فصلےوں ان کے بیچ میں قرآن کی درسگاہیں جمتی دنیا کو اعتدال نرمی اور محبت کا درس دینے والے ان ظالموں کے جبر سے بچنے کے لیے تائے خانوں میں جا جا کر قرآن کا درس دیتے ترکی کیا ملک تھا اور یہ کیا ہو گیا موسیقی